اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام نائلہ تاریخ ہے اور میں آج آپ کے لئے سور فلک کی پڑھائی وضاحت اور اس کا مشکی خاکہ لے کر آئی ہوں پیارے بچو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن پاک کی سب سے آخری دو سورتیں سور فلک اور سور ناس ان کو معوزتین بھی کہا جاتا ہے معوزتین کا مطلب ہے پناہ مانگنا کس چیز سے پناہ مانگنا یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی پیارے بچو سور فلک کی میں پانچ آیات ہیں اور سور ناس کی چھ آیات ہیں تو جب ان دونوں کو پلس کریں تو یہ ٹوٹل بن جاتی ہے گیارہ جب میں آپ کو اس کا شان نزول بتاؤں گی تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے آپ کو یہ گیارہ کیوں بتایا جی تو بچو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر تھے ان کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یاکوب علیہ السلام اور آگے پھر جتنے بھی نبی آئے وہ سب حضرت یاکوب علیہ السلام کی قوم میں سے تھے پیارے بچو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کا دوسرا بیٹا تھا ان کی قوم میں بھی ایک نبی آیا اور وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یاکوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا اسرائیل کا مطلب عبداللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ اسرائیل کی وجہ سے ان کی قوم کا نام بنی اسرائیل کی قوم پڑ گیا قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے نام سے ایک صورت بھی ہے اور اسی نام کا قرآن پاک میں بہت دفعہ ذکر بھی ہوا ہے تو اس طرح ہوا حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد میں جو اتنے بہت سارے پیغمبر تھے تو ان میں یہودی بھی تھے لوگوں میں ان لوگوں میں حضرت یاکوب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان لوگوں میں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے نسارہ بھی تھے ان میں تورید زبور انجیل یہ کتابیں ان کے پاس تھیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بار بار ایک چیز پڑھی تھی اور سنا تھا کہ ایک نبی آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ساتھ اپنے اور ان پر آخری قرآن پاک جو ہے وہ ان پر نازل کی جائے گی کتاب جو ہے اللہ پاک کی اور وہ کتاب ایسی کتاب ہے جنس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے اور یہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہے جس کو اللہ پاک سے نہایت محبت ہے الفت ہے حضور اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں وہ ایسا پیغمبر ہیں تو یہ جو حضور یعقوب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے وہ اس چیز پر فخر محسوس کرتے تھے کہ سارے انبیاء ہماری قوم میں سے آئے ہیں تو یہ پیغمبر بھی ہماری ہی قوم میں سے آئیں گے اور ان کے دلوں میں حسد تب پیدا ہوا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول حضور اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں ہوا تب سے یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے اور انہوں نے اپنے دل میں حسد کی ایک آگ پال لی تو اسی حسد کو بڑھتے بڑھتے ایک یہودی انہی میں سے ایک یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا اور اس جادو کا یہ اثر ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کام کرتے تو وہ بھول جاتے ان کی دعوت تبلیغ پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا لیکن کبھی وہ کوئی کام کرتے تو وہ بھول جاتے انہوں نے اپنی اس کیفیت کا ذکر اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا اور ساتھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواب بھی سنائی کہ میری خواب میں دو فرشتے آئے ہیں ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے ان صاحب کو کیا ہوا دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس پر کسی یہودی نے جادو کر دیا پہلا فرشتہ کس نے اور کہاں پر جادو کیا دوسرے فرشتے نے کہا ایک کنگے پر جادو کیا ہے جو اس وقت فلاں کونے میں ہے اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دونوں اس کونے کے پاس گئے اس کونے میں دیکھا تو اس کا پانی بلکل زرد ہو چکا تھا وہ کنگا باہر نکالا تو اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ماؤزتین یعنی کہ سورے فلق اور سورے ناس نازل کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کنگے کے اوپر گیارہ گیرہ لگی ہوئی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک گیرہ پر ایک آیت پڑھتے جاؤ گیارہ آیات ہیں ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ ایک ایک گیرہ کھلتی جائے گی جب ایک ایک گرہ کھل جائے گی تو یہ یارہ آیات مکمل ہو جائیں گی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا جب گیارہ آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی تو وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے مجھے کسی چیز نے باندھا ہوا تھا اور اب اس نے مجھے کھول دیا ہے تو پیارے بچوں یہ تھا سورے فلک اور سورے ناس کا شان نزول اب میں آپ کو اس کا مشکی خاکہ بتاؤں گی کلاسور کاپی اوپن کریں پیج ریڈی کریں ماجین لائن ڈرا کریں ڈیٹھ لکھیں اور اس کے بعد پیج کے کارنر میں صورت لکھیں اور میڈ میں مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیں بلو مارکر کے ساتھ صورت الفلک اس کے بعد بلو انک والے پین کے ساتھ باقی سارا کام کریں مشکی خاکہ عربی الفاظ معنی صورت الفلک کا ترجمہ سوالات جوابات اینڈنگ لائن ڈرا کریں اس کے بعد آپ نے عربی الفاظ اردو معنی لکھنے ہیں کل کہہ دیں آوزو میں پناہ مانگتا ہوں بربی رب کی الفلک صبح من سے شری برائی ما جو ازا جب غاسکن اندھیری رات وقبہ چھا جائے نتفہ ساتھی ٹھونکنے والیوں فی میں اکد گرہیں ہاسے دن حسد کرنے والا حسدہ حسد اینڈنگ لائن ڈرا کریں اور نیکسٹ پیچ پہ چلے جائیں صورت الفلک کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کل آوزو بی رب الفلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ری ما خلق ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ومن شر غاسکن ازا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے ومن شر نفساتی فی الوقد اور گرہوں میں پھنکنے والیوں کے شر سے ومن شر حاسدین ازا حسد اور حسد کرنے والے کی برائی کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے اینڈنگ لائن ڈرا کریں اس کے بعد اگلے پیچ پر آ جائیں سوالات جوابات بلو مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیں ایک لائن چھوڑ کر سوال نمبر ون سوال بلو مارکر سے لکھیں سورت الفلک میں اندھیری رات کے شر سے پناہ کیوں مانگی گئی ہے جواب سورت الفلک میں اندھیری رات کے شر سے پناہ اس لیے مانگی گئی ہے کیوں کہ قتل و غارت اور چوری جیسے جرائم اکثر رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں سوال نمبر دو سورت الفلک کے ساتھ کون سی دوسری سورت کا ذکر ہے جواب سورت الفلک کے ساتھ سورت الناس کا ذکر ہے سوال نمبر تین گرہوں میں پھنکنے والیوں سے کیا مراد ہے گرہوں میں پھنکنے والیوں سے مراد جادوگر عورتیں ہیں پیارے بچوں اس کے بعد میرا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیں شکریہ